اور سنائے کہ بڑے پیمانے پر یوم رحمت اللہ علمین بھی منایا جائے گا تو اچھی بات ہے ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن وَمَا رَسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ویسے میں نے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزبور سے نہیں پڑھا کچھ ابتدائی آیات اِنَّ فِي آزَالَ بَلَاغَلْ لِقَوْمِ نَعْبِدِينَ یہ بھی نہیں پڑھا آگے میں نے پڑھی ہیں ایتے تو وَمَا رَسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے بارے میں اگر کچھ منانا ہے تو پھر پہلی آیات بھی پڑھی جائیں اور بعد والی آیات جائیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ فرمائیں کہ میری طرف تو وہی کی جاتی ہے کہ خالق اور مالک تو ایک ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو کیا تم مسلمان ہونے کے لئے تیار ہو فَإِنْتَوَلَّوْ فَقُلْعَزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا اے گل کن کھول کے سننی یہ گل حضور نے فرمایا میرے حبیب اگر وہ پھر جائیں یعنی مسلمان نہ ہوں تو یہ محبوب رحمت اللہ العالمین خود اعلان فرما رہے ہیں تو فَقُلْ أَعْزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا تو میرے حبی پھر آپ خود اعلان فرمائیں کہ میں تم سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں برابری کی سطح پر بس یہ ہے بات یہ محبوب میں تم سے لڑائی کا فَقُلْ أَعْزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا بس کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے میں اب تشریف لے آیا ہوں تو یہی رحمت اللہ العالمینی ہے یہ حضور نے خود فرمایا یہ جو تم منانا چاہتے ہو یا جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں رحمت اللہ العالمینی کا یہ لوگ مانا کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کی گستاخی کوئی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے یہ اصل مسئلہ ہے اس کو یہ ان کو پریشانی بنی ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ جو حضور کی امت کے دین کے وارث ہیں وہ تمہیں ایسے قطع برید نہیں کرنے دیں گے تمہیں من مانی تشریف نہیں کرنے دیں گے صرف ترجمہ پر ہی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تشریف تو بعد کے مسائل ہیں صرف ترجمہ کرتے چلے جاؤ تمہارے جتنی بھی خدشات ہیں وہ قرآن حل کرتا چلا جائے گا اقبال کہتا ہے بیان میں نکتہ توحید تو آسکتا ہے تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے اقبال کہتا ہے اسلام سمجھتے آسکتا لیکن دماغ بدخانہ ہوئے جیسے کی کر سکتے جہاں میں بندہ ہر کے مشاہدات ہیں کیا تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے اقبال کہتا ہے نگاہ جڑی نا ہم بندہ ہر آزاد ہوئے یہ نہیں کہ دین اسلام تو آزاد ہوئے غیرانکڑو آزاد ہوئے اللہ رسول دا اطاعت گزار ہوئے اقبال کہتا ہے تیرے نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے تیری نگاہ ہے غلامانہ تو اب اقبال کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں تجھے دین کیسے سمجھا سکتے ہیں